موسیقی سب سے پہلے ہم مارون سنگھ بھوچپوریہ کا گاہ تمام درسک کے سروتہ کے بھوچپوری جانے والا بھوچپوری بولے والا اور بھوچپوری سمجھے والا کے پرنام کرتا نہیں نمسکار کرتا نہیں اور آز تری مورتی اسٹیڈیو کے آز اوپننگ بھیلا اور ہمرا طرف سے پورا ٹیم کے سب کامنا بھانی جیشوال بھائی اور گازی پوری بھائی کے ایکو ماہ ساردے کے بہت ہی پاون جون جگہ ہم نے کے اسٹیڈیو ہولا گائک گائی کا گھا تھی آز اوپننگ بھیلا اور ہمار بہت بہت آسیر باد بھاکی یہ اسٹیڈیو کے مالی کے اسٹیڈیو کے مادے ہم سے فورس فولاس ہر ہر مہادیو کرت رہا ہے کتنا سپورٹ کرنے والے ہیں آپ اپنی طرف سے ہم آزیوان گائکن کے سپورٹ کھاتی ہی جانال دیلو اور گائکن کے چلتے ہی بھجپوری یا کاکاس کھائیلا تو میکسیمم ہمارا کوشیز ہمیسا ہی رہلوہ کی جتنا ہر سمبھو پریاس ہوئی ہے اسٹیڈیو میں اے بھائی کھاتی اے تری مورتی اسٹیڈیو کھاتی کوشیز کرب کی بھلا ہوکے آپ نے کیا کیا دیکھا اس کے اندر کیا کیا سویدھائی ملنے والی ہیں جو سنگھ درس آئیں گے یہاں پر جو اپنی اپنے کام لے کر یہاں پر کس کی طرح کی سویدھائی ملنے والی ہیں گائک کے لیے سب سے بڑا سویدھا تو اسٹیڈیو کے اندر میں ریکارڈنگ سیسٹم بہت اچھا ہونا چاہیے مائک اچھے ہونی چاہیے کم سے کم سکون سے بیٹھنے کے لیے بیٹھکی ایک اچھی ہونی چاہیے یہاں پر وہ ساری بیوستہ مجھے دیکھ رہی ہے اچھا لگ رہے باقی ابھی تو اج پہلا دن ہے آستیاز سے ایمپورومنٹ ہوگا کچھ کمیاں ہوگا اس کو بھی یہ بھائی لوگ در کرنے کی کوشش کریں گے تو کیا آپ بھی یہاں پر مطلب گانے والے ہیں ہم گائک تو ہی نا کی ہم گانا گائب لیکن آتنا جرور بھا کہ کاکا فیلمارٹس جون ہماری موسیق کمپنی بھا ہمارا چینل کے بمبائی سے جون گائک ہمار گانا گئی ہیں یہ سٹوڈیو سب ریگارڈنگ کرو بھائی سر آپ کیا گئیں گے سب سے پہلے میں مہن راڈھو اور سبھی بھوچھوریا بھائی لوگ کو میرا پرنام ہے اور آج بڑے بھائی آرون سنگھ بھوچھوریا کاکا بھائی کے ساتھ ہم دونوں بھائی مل کے آج انٹرویو دے رہے ہیں اور اپیل کر رہے ہیں اس سٹوڈیو کے لیے نیا اوپننگ آج ہوا ہے اور سبھی کلاکار بھائی آئے ہیں اور آج پوزہ تھا اسٹوڈیو کا اور انیل جیسوال انٹرٹینمنٹ اور ان کے راج بھائی ہیں جو سنیل جی ہیں سب لوگ ہیں مل کے یہ اسٹوڈیو کھولا گیا ہے اور بہت ہی اچھا اس کا ریسپونس ہوگا اور سب لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ آئیے اور زیادہ سے زیادہ اسٹوڈیو میں ریکوارڈنگ کریے اور پرچار پسار کریے مہن جی کیا آپ کیا فیسلیٹی دیں گے آپ انیل جی کو جیسے انہوں نے اچھا اسٹوڈیو کھولا ہے آپ کی طرف سے کیا آپ ریسپونس ملنے والے ہیں ہمارے تو بھائی جیسے ہیں وہ اور ہمیشہ ہم یہاں سے پروجیکٹ کریں گے اچھا اچھا پروجیکٹ میرا تو جاتا ہے لوگ دیکھتے ہیں اور کمنٹ دورہ بتاتے بھی ہیں کہ یہاں ویڈیو آڈیو سب کیسا ہے اور بنیا کام ہونا چاہیے بھوچپوری میں اور دیرے دیرے جو بھی ہے اس لیلتا کو بھی ختم کرنا جاری ہے ہم لوگوں کو مل کے اور کتم ہو جائے گا اور بس ایسے ہی بس ہم لوگوں کا سپورٹ رہے گا سب کا سیلوات رہے گا بہت اچھا لگا اس میں کوئی دورہ نہیں ہے اور آپ چینل کے مادیام سے اور درسکو کے ساتھ ساتھ میں خود اپنے طرف سے چینل کے ساتھ ساتھ میں یہ کمپنی کے مالک ہے نہیں ترمورتی سٹوڈیو کے مالک کو میں دیکھ ریکویش کرنا چاہوں گا کسی سٹوڈیو میں اگر جو بھی گانے ریکارڈ ہو جو بھی ٹریک بنے وہ کہیں چوری کر کے کہیں نہ دیے جائے کیونکہ آج کے لیے سب سے بڑا سمسیا ہے نئے گائکوں کے گانے بڑے بڑے سٹار لوگ چوری کر کے گا رہے ہیں نئے نئے رائٹر جو ہیں ان کے اچھے اچھے گانے لکھے ہوئے پورانے جو رائٹر ہیں مارکٹ میں پروس رہے ہیں تو میں ہی چاہوں گا کہ نیا ٹریک پر نیا گانا ہر کوئی گاوے سب کا اپنا اپنا حق ہوتا ہے سب کو آگے بڑھنے کا ایک حق ہوتا ہے تو میں اس سے سٹوڈیو والے سے بھی یہی کروں گا کہ بھائی آپ ہمارے میتر ہیں تو آپ اپنے سٹوڈیو میتر ہیں ضرور بچانا ہے جو آپ کے پاس ماسٹر کسی کیا پڑا رہا ہے تو صرف اسی گائک کے لیے رکھئے گا آنے تک کسی اور کو دے کے نہیں گواہئے گا کبھی کبھی یہ کمنٹ آتا ہے بھائیہ کہ رائٹر لوگ گانا گندہ لکھتے ہیں اور گائک کی مطلب کیا گلتی ہو تو گاہ دیتا ہے تو وہ تو بھائیہ ہوتا ہے نا کہ جیسے کہ اچھا بھوجن انسان اگر پرو سے تو سب کو اچھا لگتا ہے بلکل تو اس حساب سے مطلب کہ جو کبھی لوگ گانا لکھتے ہیں اگر ہم سنگر لوگ بھائی لوگ جو بھی ہیں اسے دیکھ رہے ہیں کہ وہ گانا اسلیل ہے تو اس کو نہ گائیں گے تبھی صحیح رہے گا جیسے ہمارا چینل اسلیل چینل ہی ہے مانوبر ٹوٹ جائے گا کبھی لوگ گانا اویسا لکھیں گے نہیں کوئی اپی ہے آپ لوگ کے پاس کی جو کھاپی ریٹ جو ہم اپی ہے اپی ہے کہ دیکھئے بھوچپوری کے بھاسا میں ایک چیز سب کھاتی سمرپید کی آدمی کے ابھیمانی ناسو ابھیمانی ہوکہ کے چاہیں ہیت ہیت ہولا دوسمن کے بھی گیانی ہوکہ کے چاہیں ہیت دینیاں گو رہ کے چاہیں ہیت اور موہ گو رہ کے چاہیں موسیقی 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 بھوچپوری درسک سے ہی کہنا چاہیں گے کہ بھوچپوری کو اسلیل مکت بنائیے اور بہت ہی پیارا مول ابھی چل رہا ہے اور آپ لوگ اپنا سیرواد جو بھی اچھے سنگر ہیں سب کو سیرواد دیجئے اور ہم لوگ ایسے ہی اور بڑھیاں بڑھیاں گیت گاتے رہیں گے پیار بنا رہے جائے بھوچپوری سب سے پہلے میں ویسوجیت ویشو ہم سنگروں کے لیے اسٹوڈیو ایک مندیر ہوتا ہے تو آج ہمارے یو پی کے ماؤ جیلا سے میوزک ڈیریکٹر راج گاجی پوری جی بڑے بھیاں آج ممبئی میں ایک مندیر کھولے ہیں ہم لوگ کے لیے تو ان کو بہت سارا سبکامنا اور انیل جیسوال جی میرے بڑے بھائی ان کا آفیس کا لانچنگ بھی آج ہے تو دونوں لوگ کو بہت سارا سبکامنا دل سے تو اس مندیر میں آپ پوجا کپ گرے نیجیب بتائیے مندیر میں پوجا تو اب چلے گا رو جی کیونکہ ابھی تک ہم لوگ ممبئی میں رہتے ہیں تو بڑا پرابلم ہوتی تھی اسٹوڈیو کے لیے گانا گانے کے لیے ہم لوگوں یو پی بیہار جانا ہوتا ہے تو اب اپنا یو پی بیہار ہی ممبئی میں آکے جم گیا ہے تو بہت بہت مجا آئے گا ہم سے کیا بہت سارے سنگر بھائی ہیں سب سے ہوگی ہم بھی گائیں گے جیسے سب لوگ ہے ویسے میں بھی ہوں میڈا ماں آپ کے آگے لانچنگ کے موقع سب سے پہلے تو میں بھی سب کو ہاتھ جوڑ کے پرانام کروں گی اور کہنا کیا ہے سٹوڈیو کی اوپننگ ہے بہت 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 ہی ہے ہمارے انیل جی کو اور ساتھ ہمارے موسک ڈیریکٹر راج جی کو بھی اور ابھی آپ سب نے دیکھا ہمارے بیچ میں ہمیں اتنے اچھے اچھے سیلیبرٹی ہیں ارن جی ہیں وہان جی ہیں سب ہیں سب آئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آگے بہت کچھ اچھا ہونے والا ہے اب اس سے زیادہ کیا بولوں گے اب نے آپ نے ریکشن بھی اچھا دیا ہے نہیں بلکل سہمت ہوں اور ابھی تو آج کی جنریشن ایسی ہے اتنا ڈیجیٹل زمانہ ہو گیا ہے کہ کچھ نہیں کہا جا سکتا گانوں کے اتنی بیوز ہے لیکن پہچانتا کوئی نہیں یہ بہت بڑی بات کئے انہوں نے تو بس کوشش ہمیں اور اچھے میں بھی سنگر ہوں میرے بغل میں میرا سوٹا بھائی بھی کھڑا ہے وشو جیت یہ بھی بہت اچھے سنگر ہیں بس ہم سنگر کے لئے یہی ہے کہ ہم بہت اچھا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں آگے تو تو آپ کے ویڈیو پر ہیں اکی میلین ملینوں کی مطلب ہے یہ تو آپ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں اکی میلینوں میں کیوں اکی میلینوں میں کیوں ملین تو ہو ہی جاتا ہے اس کے لئے کیا کہا جائے لیکن اور بابا کا بات ایک دم صحیح ہے لیکن اس کے لئے کیا کہا جائے آج کل بھوچپوری میں ایسے ایسے گانے آ رہا ہیں سب سے پہلے میں اپیل کرنا چاہوں گا بھوچپوری سروتا لوگ سے کی ملین میں بھیو کیوں جا رہا ہے بابا بتائیے ملین میں بھیو دیکھ رہا ہے تب ہی جا رہا ہے دیکھ رہا ہے کیا دیکھ رہا ہے آج میں آج میں یہ دعوے کے ساتھ اسٹیل گانے لوگ ڈال دیتا ہے اور لوگ ڈھونگ پیٹتے ہیں کہ اسٹیل گانے مت گاؤں اسٹیل گانے مت کرو تو درسکوں کو یہ بھی میں پپیل کرتا ہوں کہ ہر جگہ یوٹیوب پہ بھی بیوستہ دیا ہوا ہے آپ dislike کریے اور ریپورٹ ماریے یوٹیوب نے یہ بھی بیوستہ دیا ہے کہ آپ اس کو دیکھتے ہو اگر گمدہ ہے تو اس کو dislike کریے اور اس کو ریپورٹ ماریے کوئی نہ ریپورٹ مارتا ہے نہ کوئی dislike کرتا ہے تو لائک میں ہوں تو ہم ملین میں گھر جائے گا ہی نا آج کے ڈیٹ میں گندے گانا اگر گا دیجئے تو اس کا ملین میں بھی چلا جاتا ہے اچھے گانے کا نہیں جاتا ہے سو ویور بھی نہیں ہوتا ہے تو بس وہی بات ہے اور گندے لوگوں کا کہیں جگہ ہے نہیں جہاں تک میرا سوچ ہے نہ کبھی رہے گا یہ بلکل صحیح بات ہے یہی ریزن ہے ریزن یہی ہے کہ وہ گندہ گانا گا کے ملین میں ہیں اور ان کو جانتا کوئی بھی نہیں ہے میں وہ ہی تو بول رہا تھا اچھے ان کا تو کام سنگر اور رائٹر لوگ اس میں سب کام ہے ہم لوگ تو کچھ لوگ کچھ بھی ملے گیا تو کرنا ہی پڑے گا ان کا کام ہے میوزک بنانا اور یہ میوزک تک ہی رہتے ہیں ملنے باپ بنائیں گے آپ کے پاس جو بھی آئے گا نہیں نہیں کچھ نہ کچھ تو کمی ربے کرے گا ہم لوگ کے بھات میں نہیں ہے نا یہ کانا نہیں ہے چلی اچھے ڈینکیو